بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قواتین کو کوئی مسائل کا درد جو ان کے کونسپشن تھے لوگوں کے اندر ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کرسچینٹی ہے یوڈیزم ہے ہندویزم ہے ان کے اندر خاتون کو ہمیشہ مرز سے کم تر درجہ دیا جائے لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے وہ فور ایور احکامات ہیں ہمیشہ تک کے لیے ہیں جب تک دنیا قائم ہے وہ ان احکامات پر عمل کیا جائے گا اور جدید اقاضوں کے مطابق اس میں ہم بعض معاملات میں اشتہار بھی کر سکتے ہیں تو خواتین کے لیے سولہ سترہ اٹھارہ سدی میں خواتین کو بہت دبا کے رکھا جیا تھا اور اس کا یہ ردعمل ہوا کہ تحریک ازادی نصفہ برپا ہوئی اور فیمنیزم کی تحریک برپا ہوئی کہ خواتین کے حقوق ہمیں حاصل کرنے ہیں کیونکہ قاتون جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں بہت دبا کے رکھی گئی ہے تو سب سے پہلے چیلنج یہ ہے کہ پس منظر میں خواتین کے بارے میں ہم غلط تصورات جو رائے جیئر سوسائٹی کے اندر ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور اس کے لحاظ سے میرے حضرت ڈاکٹر شہداد سلیم نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی تھی مسکنسپشن اباوت ویمین ان اسلام تو میں نے ان ٹوپکس کا جو خواتین انگریزی نہیں جانتی اس کا اردو میں ترجمہ کیا جو کہ پاکستان میں بہت پاپولر ہوئی اور اس کے اندر وہ جتنے مسکنسپشن خواتین کے بارے میں کہ خاتون مر سے کم تر ہے خواتین دوزخ میں زیادہ جائیں گی خواتین مر سے کم تر ہیں اس طرح کے 33 ایشیوز پر بات کی گئی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کے questions خواتین کے بارے میں جو بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر خواتین کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے جو معاملات کے معاملے میں جاتا ہے خواتین کے ساتھ مائلنس کیا جاتا ہے قرآن کا جو نکتہ نظر ہے ان کے بارے میں اس کو ہم discuss کریں تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جب میری کوئی بات کرنی ہوتی ہے مجھے کسی کے ساتھ تو میں پہلے یہ بتاتی ہوں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے اس دنیا کے اندر ہماری پیدائش کا مقصد کیا تھا بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جب ہم اس اقدہ کو کھول دیتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں مقصد کیا ہے تو جب ہم سورہ بکرہ کو پڑھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ کہ ہمیں زمین کے اندر ایک با اختیار اور با اقتدار اپنی مرضی سے کام کرنے والی مطلوب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ انسان کو اختیار دے کر پیدا کریں گے تو انسان تو زمین کے اندر بہت فساد پیدا کرے گا اور بہت خوندیزیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالمو مالت عالمون میں بہت کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے اللہ تو بے بے کم کا اہد لیا اور ان کو بتایا کہ جب دنیا میں انسان کو خدا پھیلائے گا تو ان کی ہدایت کے لیے نبی پیغمبر رسول بھی وقتاً فقتاً پیشتا رہے گا اپنی کتابیں نازل کرتا رہے گا تاکہ لوگ ہدایت کی طرف چلیں اب جو لوگ قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے اور چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ خواتین جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچتا ان کا سوال ہوتا ہے کہ میں زندگی کا مقصد کیا میں خود اس فیض سے بہت گزری ہوں کہ کیا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم کھائیں پڑھیں سکول پالج وغیرہ میں جائیں اور اس کے بعد اپنی زندگی پوری کر کے چلے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ وہی پروردکار کی ذات ہے جس نے انسانوں کی تخلیق کی تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں آزمائش پر پورا کون اترنے والا ہے تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لئے ایک زیمنیشن ہے زیمنیشن ہال کی طرح ہے کہ جس میں آپ کو ایک لیمٹی ٹائم دیا جاتا ہے اور اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ سوال دیے جاتے ہیں جس کا آپ کو سالو کرنا ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا مرد کو پیدا کیا اور ان کے درمیان حقوق اور فرائز کا ایک توازن رکھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ عورت اپنے دائرے میں امتحان دے رہی ہیں مرد اپنے دائرے میں امتحان دے رہے ہیں دونوں میں سے کوئی کسی پر فوقیت نہیں رکھتا دونوں میں سے کوئی کسی پر ترجیح نہیں رکھتا خاتون کو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کر اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا درجہ مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوگا اور مرد اپنے دائرے میں رہ کر جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کا ریوارڈ دیں گے جس طرح کے ان کے عمال ہوں گے تو اس اگزیمنیشن ہال میں مرد اور عورت کا تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے جتنی فضیلت تخلیق میں عورت کو حاصل ہے اتنی ہی فضیلت مرد کو حاصل ہے اصل میں جو تقسیم ہے وہ حقوق اور فرائز کے نرد توازن پر قرار رکھنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بتا دی کہ میری انسانوں کو بنانے کا اصل مقصد جو تھا وہ ان کی آزمائش تھی وہ اپنی آزمائش میں اور وہ آزمائش ہماری مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے ہر ایک کی آزمائش ہو سکتی ہے اور ہمیں یہ دنیا عارضی زندگی ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی چالیس پچاس ساتھ ستر اسی جتنی بھی اس کی عمر ہے اس کے بعد اس کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہیں ان کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے اور صرف خدا کی ساتھ باکی رہ گی اور جب ہم زندگی کیے جائیں گے دوبارہ تو ہمیں ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا ہمیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا عمال کیے کیسے عمال کیے تم کس قسم کے عجل کو ڈزاو کرتے ہو اور اوزن خدا کے جو فیصلے اپنی کائنات کے بارے میں ہوں گے وہ بالکل عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوں گے تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اگر خواتین کو مسائل کوئی پیش آتے ہیں وہ بیماری ہے بچہ نہیں ہے شادی نہیں ہوئی پائننشل پرابلم ہے اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں یا مرد کے جتنے بھی مسائل ہیں جو اگر خاتون کو کسی سسائیٹی کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مرد کو بھی کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا مال کی کمی سے ڈالر کی کمی سے سہر کی کمی سے رسک کی کمی سے کسی بھی طرح میں تمہارا آزمائش کرنا کر سکتا ہوں اور اسی آزمائش پر تمہارا عجر بیسٹ ہوگا تو ہمیں اگر کوئی اس بات کو ہم اپنے ذہن میں اگر بٹھا لیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ہر ایک سانس میں اپنے رب کے قریب ہونے والے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس دن ہم اپنے پروردگار کے سامنے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے پیش ہو جائیں تو ہم لوگوں کو اور سب سے زیادہ جو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے وہ اللہ کی کتاب دکھاتی ہے جتنا زیادہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اتنی زیادہ آپ کے اندر ارادے کی پختگی کردار کی پختگی صبر شکر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر تب ہی پیدا ہوں گی جب آپ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو پیدا کریں گے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے تو اللہ کے دین پر چلنے کی راہ مقود آسان ہوگی اگر آپ انسان کی زندگی میں سے آخرت کو نکال دیں تو پھر زندگی کے کچھ معنی نہیں جائے دیں ہمارے بہت سارے رائٹر بہت سارے مسلنف بہت سارے فلوسفرز کا یہ خیال تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک تھیٹر ہے اس تھیٹر پر ہر کوئی آتا ہے اور اپنے کیریکٹر کو پرفارم کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا اور یہ جواب دیا کہ یہ دنیا کوئی تھیٹر نہیں ہے یہ امتحان گاہ ہے جس میں آپ کو لیمیٹی ٹائمیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں اور آپ کی پرموشن جو ہے وہ انہی اسی کی کامیابی پر بیست ہوگی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو موقع دوں کہ آپ کے ذہن میں خواتین سے متعلق جو سوال و جواب ہیں یا خاتون کی حیثیت کسی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کم آنی جاتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر مسلمان ممالک میں خواتین کے ساتھ بہت ساری زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں دوسرے مذاہب کے اندر آپ دیکھئے کہ انڈیا کے اندر بھی خواتین کے ساتھ کتنے مسائل ہیں اور وہ کانشیپٹی نہیں کلیر ہوتا کہ خاتون کی حیثیت دنیا میں کیا ہے تو باہر کے ممالک مغربی ممالک میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے عورت کو میراس میں آدھا حصہ کی دیا عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور الحمدللہ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ بہت مختصر طور پر اس میں آرٹیکلز لکھے گئے ہیں لیکن پورے دنائل کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ جتنے بھی ایشو خواتین کے مطابق پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم دور کر سکیں تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کا آغاز کریں تاکہ جتنا سوال انسان کرتا ہے اتنی اس کا ذہن واضح ہوتا ہے اتنا کھلتا ہے جتنا آپ سوال کرنے سے سیکھتے ہیں آپ پڑھنے سے نہیں سیکھتے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کی ابتدا کریں اور ہم اس طریقے سے اپنی بحث کو آگے لے پی چلیں جتنے تو پارٹسپنس ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اس میں ہینڈ ریس کا آپشن ہے یہاں پر آپ ہینڈ ریس کر لیں اگر زوم میں اس طرح آپ سوال اپنے اٹھ سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اگر جو سوال تھے ان کو رکھ لوں ہم لوگ کے ہاں یہ بحث بڑی رہتی ہے ہندوستان میں کہ ایک مسلمان گھرانے میں اگر کوئی خاتون پیدا ہوئی ہے یا کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ جس ماحول میں پلتی ہے بڑھتی ہے تو وہ ماحول اس کو کچھ چیزیں تربیت اس کو دیتا ہے وہ ماحول ایک ذہنیت بناتا ہے وہ ذہنیت جب وہ مثلاً لے کے دنیا میں لے کے جاتی ہے تو اس کو پھر کیا گئتیں آپ کہتے ہیں چیلنجز فیس ہوتے ہیں ایک کوئی نئی لڑکی یا مسلمان عورت جو اس ذہنیت کو لے کر جو ایک پورا خاکہ جو بن کے آتا ہے سائٹی کا مسلم سائٹی کا وہ لے کے جب دنیا کے پاس جاتی ہے تو وہ کانفلکٹ جو پیدا ہوتا ہے اس کو وہ کس طرح ایڈریس کرے مطلب یہ بیسک انسٹنکٹ ہے اس کو کس طرح ایڈریس کرے جی یہ دیکھیں جب اس سوال کا جواب تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر خدا کے وجود کا تسبب لے کر پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے اہد کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری پیدائشوں سے پہلے آدم کی پیٹ سے ذریعت آدم کو نکالا اور ان سے بیادوادہ لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگاہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ہر بچہ جو ہے وہ صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا ماحول ہے جو اس کو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو فہم دیا ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کے صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت انسان کو ہمیشہ فوشش کرتی ہے کہ سیدھے راستے پر رکھے اگر اس کو ماحول سے کیوں غلط چیز ملتی ہے سوسائیٹی سے غلط چیز ملتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جو انسان کو انسان کو الہام کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اس کی استرات مفتقیم یہی ہے تو اس راہ پر چلنے کا شعور اللہ تعالی نے ہر بچے کے اندر رکھا ہے تو جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر زندگی کے اندر آج کل کے زمانے کے اندر تو آپ دیکھئے کہ کوئی بھی انسان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب کے لیے پورا لٹریچر موجود ہوتا ہے تو کوئی خاتون اگر دیکھیں جب کوئی انسان غلط راستے پر چلتا ہے تو قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں کہا کہ میں لفظ لوامہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان کا جو لفظ لوامہ ہے یعنی ضمیر ہے وہ انسان کو ضرور اس کو ٹورچر کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو تمہیں سیدھے راستے پر چالانا ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے اہدِ الَس موجود ہے جس پر ہم غور کریں تو ہمارے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ انسان صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا محول اس کو ڈیفرنٹ فکو میں تقسیم کر دیتا ہے اور پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر نفس اللوامہ جسے قرآن مجید نے کہا جس کو میں اردو میں یہ کہتی ہوں کہ ضمیر ضمیر دے کر بھیجا کہ جب آپ اچھے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور جب آپ غلط طرف جاتے ہیں غلط راستے کی طرف جاتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے وہ آپ کو پریشان کرتی ہے اور وہ موقع ہوتا ہے جب انسان ہدایت ہوتا ہے سب سے بڑی ترازو نفس اللوامہ ہے کیونکہ جب انسان یہ غور کرتا ہے کہ دنیا میں خدا نے مجھے ضمیر اطا کیا نفس اللوامہ اطا کیا کہ جو مجھے چیک کرتا رہتا ہے کہ میں کہاں صحیح ہوں کیا غلط ہوں اور پھر آخرت میں بھی تو اللہ ایک بہت بڑی عدالت لگائے گا جس میں ہمارے معاملات کا ہمارے حساب کتاب کا پتا چلے گا تو میرے خالے کہ جب کوئی لوگ یا کوئی خواتین یا کوئی بھی انسان غلط راستے پر چلتا ہے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ تم اپنے نفس پر غور کرو کیا اس قرآن مجید نے اس احساس کو جس پر ہم نفس اللوامہ کہہ رہے ہیں ہر مرد میں رکھا ہے ہر عورت میں رکھا ہے ہر مذہب میں رکھا ہے ہر بچے میں رکھا ہے تو یہ سب سے زیادہ ہمارے لئے کسوٹی ہوتی ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے کہ ہم جو ہے مسافر ہیں تبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک مسافر کی زندگی کی طرح ہے کہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی منزل آپ تک پہنچ جاتی ہے تو ہم لوگ اگر اپنے شعور سے کام لیں اپنے سمجھگور سے کام لیں اور جو لوگ ہمارے نزدیک اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ لوجیکل آرگیومنٹ کریں ان کے ساتھ ان کے اوپر بات کو ٹھوسنے کی کوشش نہیں کریں لوجیکل جو دائلوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کریں ان پھر بات کریں ان کو دلائل دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ جو سوچ اور سمجھ کا پہلو ہے وہ اس کو کہے گا کہ تم صحیح راستے کو چوز کرو تم ٹھیک راستے کو چوز کرو تو انسان کی جو آنکھیں ہیں اور انسان کا جو فہم اور شعور ہے وہ اگر کھلا رہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو انسان ایک تو کچھ تو انتظامات اللہ نے کر دیا انسان کے ہدایت کے لیے اور کچھ انتظامات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود بور و فکر کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کے بہت سارے راستے ہیں میں ایک اور سوال کرتا ہوں پھر آپ لوگ جتنے ہیں ہم لوگ کیا انڈیا میں خاص طور پر جس طرح ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں ایک پولٹیکل مائنورٹی کے عیسیت سے ہیں تو اس میں ہماری ہماری جو آئیڈنٹی ہے ہمارا رہن سے وہ ایک بڑا ایک آپ کہہ لیں ایک پروڈیکشن بن جاتا ہے ایسے طور میں ہمارے ہم زور دیا جاتا ہے کہ جتنے مسلمان عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اور مسلمان کم سے کم دکھائیں دو پٹہ اور لیں نقاب اور لگائیں اور ملے دین کا جو یا آپ یہ کیسے تھے جو ریپیزنٹیشن ہے اس کو زیادہ بنا ہے تو ایسے موقع پر ملے آپ کیا ایڈوائزیں یہ خاتون اس چیز پر زور دیں اپنی ایڈنٹی کو بچانے کیلئے یا اصل میں اپنا دین سمجھنے پوچھش کریں دیکھیں آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے آپ نے یہ میرے دل کی بات کہے دیا آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور میرے خالق ہے کہ میں ساتھ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد خواتین کی آگئی ہے ان کے لیے بھی یہ گائیڈنس بنے گی کہ دیکھیں کہ اپیرنس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتی یہاں پہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر خواتین کہتی ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑیں گے ہم اسلام نہیں پڑیں گے ہمیں عمل کرنا پڑے گا یا یہ کہ ہم ڈپٹا نہیں لینا چاہتے تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ آپ ایک پریکٹیکل مسلمان بنیں یہ باتیں بعد میں آتی ہیں کہ آپ کو سر کور کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے آپ کا لباس کس طرح ہو سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام ہمیں اخلاقیات کی کیا تعلیم دیتا ہے اسلام ہماری ہر لوجیکل ضرورت کا لوجیکل طریقے سے جواب دیتا ہے ہم لوگوں کو اپنے کیریکٹر سے اپنی سیرت سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہے اسلام اور جب ہم اخلاقیات کو مورال مورالٹی کو پکڑ کے رکھیں گے اور ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ ایزا مسلم ہمارے پروردگار نے ہمیں ایسا بنانے کی کوشش کرنی کی ہے تو وہ ہمارے جو بہت سارے ہمارے آف پاس کے لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے لباس پر اور لوگوں کو جب آپ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے اس موضوع پر بالکل بھی بات نہ کریں کہ آپ کا ڈپٹا ایسا ہونا چاہیے آپ کا ڈریس ایسا ہونا چاہیے آپ کو اس طریقے سے اٹھنا چاہیے پہلے آپ کو متاثر کرنا ہے کہ اسلام ایکچولی ہے کیا ان کے اندر کی جو سوچ ہے ان کے اندر کی جو پیاس ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو ایک اچھا ایک بہترین مسلمان جس کا اخلاق کردار سوچ دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کے یہ سہارا بننا سوسائیٹی کے اندر ایک دوسرے کو انسانیت کو ساتھ لے کر ان کو بھی چلنا چاہیے تو جب ہم پریکٹیکل یہ سارے کام کریں گے تو اسلام خود ہی پھیلے گا لیکن اگر ہم یہ کہے کہ پہلے دن ہی میرے خاتون جس میں اسلام کی بات بتا رہی ہوں وہ تحجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے وہ شوال کے روزے رکھنا شروع کر دے تو اس طریقے سے آپ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے پہلے ان کو اسلام کا میسج دیجئے کہ اللہ آپ کا پروردگار جو خالق ہے اس نے زندگی کو کس لیے بنایا کس مقصد کے لیے بنایا اور ہم سے کیا ریکوائرمنٹ چاہتا ہے اب بہت سارے لوگ جو نون مسلم ہیں وہ بھی ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کو جتنا ہم نے سٹڈی کیا اسلام تو بہت بہترین مذہب ہے لیکن اسلام کو جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں متاثر نہیں کر سکے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت بنیا کے اندر ہم لوگ مادہ پرستی میں چلے گئے ہیں ہم لوگ بہت ساری کرپشن کرتے ہیں ہم نابتول میں کمی کرتے ہیں ہم اپنے معاملات کے اندر جو ہے وقت غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم دنیا کی بلتو سرون الحیات دنیا والا خیرات و خیر و مادتا جیسے قرآن مجید نے کہا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو نظرانداز کرتے ہو تو جب ہم اپنا کیریکٹر اچھا بنائیں گے اپنے اصاف اور صیرت اچھی بنائیں گے تو پوری دنیا ہم پوری دنیا کے لیے ایک ایک ایگزمپل بن جائیں گے تو بچوں کی تربیت بچوں کا اخلاق سوارنا اپنے آپ کو ایک بہترین انسان پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا اسلام کو ایک بہترین مذہب جیسا کہ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتا چلتا ہے قرآن مجید سے پتا چلتا ہے سنت سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کتنا بہترین جو ہمیں دنیا کے مسائل کا سلوشن بھی دیتا ہے اور آخرت تو دیفینیٹلی اس نے کہا کہ میں بندوں کو چوز کروں گا جو اس دنیا میں انتحان دے رہے ہیں ان کو چوز کروں گا اور بہترین اچھا رہا تو وہ ان کو ملے گا تو آپ کے سوال کا جو مختصر سا جواب میں دے سکتی ہوں کہ ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہے ہمارے سامنے چاہے کوئی کرسچن ہو ہمارے سامنے چاہے کوئی غیر مسلم کسی بھی قسم کا ہو کوئی ہندو ہو کوئی یسائی ہو کوئی کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو ہم نے اس کے معاملے میں تاثب نہیں رکھنا اپنے دل کے اندر بلکہ انسانیت کو جگا کے ان کے ساتھ محبت پیار سے پیش آنا ہے ان کو عزت دینی ہے ان کو آنر دینا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ اسلام کس طرح کا میسیج دیتا ہے بدقسمتی سے اپنے کچھ سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلام کا میسیج اس طرح سے کچھ دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو بہت سختی ہے بہت تلخی ہے اسلام کے اندر بہت سختی ہے اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ کوئی اچھے انسان نہیں بنتے تو یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی ہے پوری دنیا کے سامنے سے اور اپنے اخلاق اور قدار دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے ایک آیت مجھے بہت پسند ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالی نے کہا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کا رنگ کیا ہے یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا میں جب کسی جگہ جاتی ہوں اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور کچھ بول کے دکھائیں تو میں پریفر کرتی ہوں کہ سورہ بن اسرائیل کی وہ جو آیتیں ہیں جو کمانڈمنٹس ہیں کہ جس کے اندر پورا دین اگر آپ دس بارہ تیرہ آئیتیں ہیں پورا دین اس کے اندر خدا نے بیان کر دیا سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اس کے بعد والدین کا ہے اس کے بعد سوسائٹی کا ہے اس کے بعد سوسائٹی کے آپ کے جو رشتے دار ہیں ان کا حق ہے آپ کے اوپر سوسائٹی کے یتین مسکین مسائل مسافر سائل ان کا حق ہے تو اس طریقے سے ہم ایک بہت خصورت اور ایک بہترین بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح کی چیز کو ٹارگٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے اسلام سے متاثر ہوگی اور ہماری طرف رجوع کرے گی اسلام کے لیے کہ اسلام کو ہم کو سمجھنا ہے ان کے سوالوں کے جواب ہم لوجیکل طریقے سے دیں یہاں پر آئیشہ ناز صاحب ان کا سوال ہے آپ اپنا مائک انیوٹ کر لیں اور سوال کر لیں آئیشہ تو میری سٹوڈنٹ ریگولر ہیں پرائیڈے کی کلاس میں وہ ہوتی ہیں اور ان کے سوال بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جی اسلام علیکم مہم و علیکم السلام میرا سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے جو آپ اپیرنس کے بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم لوگ ایسا نہیں بناتے ہیں اگر ہجاب نکاب نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کمپیر کر دیا جاتا ہے نون مسلم سے کہ تم ایسی جکھو گی یا ایسا تمہارا پیرنس ہو جائے گا کہ تم سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم مسلم ہو کی نہیں ہو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو تھوڑا سا مسلم گرلز کے لیے ایک پریشر رہتی ہے اب کیونکہ یہاں پہ جیسے منورٹیز میں تو اتنے سارے مسلم نہیں ہوتے ہم میری جو پلوس فرنس بھی انفیق نن مسلم ہی ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ ان کا اچھا رہتا ہے لیکن جو باہر سے اگر کوئی رہتا ہے کہ تم بھی ان کے رنگ میں ڈھل جاؤ مطلب وہ لوگ ایکچھلی پورا نہیں دیکھتے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ نکاب نہیں لگایا ہوا ہجاب نہیں کیا ہوا تو انہیں لگتا ہے کہ تم بھی اب ان کے رنگ میں ڈھل رہی ہو تو پورا نہیں کہتے تو یہ جیجمنٹ ہوتا ہے یہ مسلم گرلز کے لیے یہاں پہ جہاں محمد جہاں تک جانتی ہوں یہاں بہت یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایسے کریں بہت کوئی ہوتی ہے کہ جو اچھی اقلاق اور پورا یہ ہوتی ہے لیکن بس اسی چیز سے ایک ہوتا ہے آپ کا سوال بے سبجگی بہت اچھا ہے دیکھیں ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے مسکنسپشن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب تک برکا نہیں پہنیں گے ہم لوگ جب تک بایا نہیں پہنیں گے ہم اسلامی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے یہ بھی سوال اب ہمارا آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلمان کا لباس کیا ہونا چاہیے اور ایک مرد کا لباس کیا ہونا چاہیے یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ ہم نے اس دور کے مسلمانوں نون مسلم کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس زمن میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ زیادہ زورد اپیرنس پہ نہیں دینا چاہیے یعنی جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جن کو آپ اسلام بتا رہے ہیں ان کے سامنے پہلے آپ اپیرنس کی بات نہ کریں وہ کہیں گے یہ ریجڈ قسم کے مسلمان ہیں اور یہ خواتین کو دستانے پیناتے ہیں چاہیے سب سے پہلے آپ کو اخلاقی چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا ہے کسی بھی نون مسلم کے سامنے کوئی آپ کا فرینڈ ہے کوئی آپ کے گھر آنے جانے والے لوگ ہیں آپ کو اپنی اخلاقیات کو بلند تر مقام پر رکھنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اس اخلاقیات اس انسانیت کو ہمارے پروردگار نے بتایا ہے اور یہ ہمارے دین کا لازمی تقاضہ ہے تو آپ دیکھیں ابھی آپ یہ سوال کریں گی کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے تو قرآن مجید ہم سے یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ ہم ابایا لازمی طور پر پہنیں ہم لازمی طور پر سکاف پہنیں ہمارے ایڈنٹیٹی اس طرح سے ہوگی وہ ایک سوسائیٹی کا مسئلہ ہے کہ اپنی ایڈنٹی بنانے کے لیے وہ کیا چیز کو چوز کرتا ہے کس چیز کو چوز کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب آپ نے غیر مسلموں کے سوالوں کا جواب دینا ہے یا غیر مسلموں کو بتانا ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے تو آپ اس بات کو ان کے سامنے یہ رکھیں کہ ہمارا اسلام انسانیت اور ہمینیٹی کو اس انگل سے دیکھتا ہے ہمارے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہماری اپنی سوسائیٹی کے اندر یہ مسکنسپشن پایا جاتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے آپ ان کے لئے چیاریٹی نہیں کر سکتے جیسے ہمارے ہاں گوشت ہمارے ہاں جو گھر میں جو سرونٹس آتے ہیں کام آتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ اسلام ہے یہ انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام اس طرح کا یہ تو ہمارے لئے مشکلات پیدا کرتا ہے میری بھانجی ہے مریم تو اس کو ایک دفعہ کسی نون مسلم نے کہا یہ مسلمان کیا کرتے رہتے ہیں ہر سے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے کتنی محبت دیتا ہے کتنا پیار دیتا ہے کتنی ہمارے اندر انسانیت کو پیدا کرتا ہے تو ہمیں اپنے رویے اپنی کردار اپنی سیرہ سے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچانی ہیں اور اس کے اپیرنس کی بات پھر اس کے بعد میں پردے کے معاملے میں ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بھی کلیار نہیں ہے مسلمان وں پھر تو اس چیز کو بھی واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک سوسائیٹی میں رہنے کے لیے پاکیزہ سوسائیٹی بنانے کے لیے ہم سے کم چیزوں کا مطالبہ اور کسی کا یہاں سوال ہیں تو آپ سوال کریں تا کی میں پھر اسی حساب سے آپ لوگ کو سوال کرنے کا سوال کرنے سوال کریں سوال کریں مائک کریں سوال کریں 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 جی اسلام علیکم والیکم سلام جی فریدہ جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک میں بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں میڈم کو کب بیسے تو کافی دفعہ ہم آپ کے ریگلر سٹورنٹس ہیں آپ کے کلاس میں بھی یہ بات ہوتی رہتی ہیں اب جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا اللہ نے پوچھا یعنی کہ جب روح بنا انسانی جسم اللہ نے جب مٹی کا بنایا حضرت آدم کی بات ہے تو اس میں روح ہو کے اور پھر ان سے پوچھا یعنی یہ تو ایک مشترکہ پھر اللہ نے سوال پوچھا اس میں روح میں تو کوئی عورت اور مرد کا فرق نہیں تھا بلکل نہیں تھا اور اسلام کے اندر دنیا کے اندر بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں تھا اور اللہ نے بھی سوال جب کیا تو اس رجال پر علی فلام لگا ہوا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ عربی میں پڑھتے ہیں اور اس میں جانتے ہیں کہ علی فلام کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سپیسیفک بناتے ہیں تو وہ کونٹیکسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ رجال سے مراد شوہر ہیں رجال سے مراد شوہر ہیں یعنی شوہروں کو اپنی بیگوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے یعنی دنیا کے سارے مردوں کو ساری عورتوں پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے بھائی کو بہن پر فوکیت حاصل نہیں ہے دوسرے رشتوں میں مرد کو عورت پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے ہوں اس کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ میں عورت کے نانو نفتے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا اور ایک عزت کا مقام دوں گا تو صرف شوہر کو گھر کے معاملات کے اندر کیونکہ قوام بنایا گیا ہے تو شوہر کو یہ کہا گیا کہ وہ عورت پر یعنی اپنی بیوی پر ملے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ لو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر تو جگہ جگہ یہاں آتا ہے جہاں کچھ خاص چیز مراد ہوتی ہے وہاں اسلام لگایا جاتا ہے خواتین جو ہیں مرد خواتین کے قوام ہیں یعنی قوام کا مطلب کہ ان کی ذمہ داریا ان کو دے کر ایک درجہ کی فضیلت دے دی گئی ہے اور خواتین دھر کی ملکہ ہوتی ہے اور شہر جو ہے وہ گھر کا سر پر آ ہو تو یہ جو چیز ہے یہ کلیر ہونی چاہیے یہ ہم لوگوں نے اپنی کتاب میں بھی کلیر کی ہے کہ سارے مردوں کو عورتوں پر نہیں اللہ نے قرآن نے مجید میں کہا کچھ معاملات میں ہم نے خواتین کو مردوں پر فوقی دی اور کچھ معاملات میں مردوں کو خواتین پر فوقی دی اور اس طرحے سے ہم نے دنیا کا نظام چلایا دنیا عورت کے اندر مثال کے طور پر اللہ نے جو برطری پیدا کی عورت بہت سنسٹیو ہوتی ہے بہت نرم مزاج ہوتی ہے بہت جذباتی ہوتی ہے محبت سے لبریز ہوتی ہے مرد کے اندر قوت ارادی ہوتا ہے مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تاکہ خاتون کا تابط کر مرد کے اندر قوت فیصلہ زیادہ سٹرونگ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مرد کو یہ عصاف دے کے خواتین پر برطری دے دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دونوں ایک دوسرے پر اپنے دائرے میں فضیلت حاصل ہے اور دونوں اپنی اس فضیلت کا ایک پوزیٹیو استعمال کر دنیا کی زندگی کو آگے لے کر جائے تو یہ میرے خال ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی کسی سے ملتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے تو اس سوال کو ضرور کنسیڈر کیا کریں کہ جس جگہ یہ آیت بیان ہوئی ہے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے معاملات کی بات کی جا رہی ہے کہ شوہر کی کیا حصیت ہے بیوی کی کی حصیت ہے شوہر کا کیا مقام ہے بیوی کا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے اندر خاتون اپنے فرائز کو ادا کرے گی اور مرد اپنے فرائز کو ادا کرے گا تو ممکن ہے کہ میں ممکن ہے کہ عورت بہت اونچا درجہ پالے اور اس کا شوہر اس سے بہت کم درجے پہ رہے اور اگر مرد اچھا رول ادا کرتا ہے اچھی زندگی بسر کرتا مسلمان کی حصیت تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو سکتا ہے اور ایک عورت اگر ہوتا ہی کرتی ہے یا اس طریقے سے اپنے فرائز ادا نہیں کرتے یعنی ٹوٹل معاملہ جو ہے وہ آپ کے جو ربیہ ہے آپ کی سوچ ہے آپ کا کریکٹر ہے پولز کے مطابق آپ کا فیصلہ ہے خدا کی عدالت میں اگزیمنیشن ہال سے نکلنے کے بعد وہ آپ کو دیا جائیں آپ کا سوال بہت اچھا تھا جی مہویش سائد بھائیں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں اور سوال کر لیں آپ آپ سوال کر سکتی مائک ممیوٹ ہی م ابھی تک تو ہم یہی اسی بات کو ہی کلیر نہیں کر سکے دنیا کے اندر کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوہ کو ایک بھل کھانے سے منا کیا لوگ اس کو ابھی تک نہیں جان سکے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیب کھان سیب کا پاس جانے سے منا کیا تھا اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ گندم کے پاس جانے سے منا کیا بہرحال یہ بھی ایک مسکونسپشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ بچپن میں یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمہ ہوا نے بابا آدم کو جنت سے مطلعایا تھا تو حالانکہ قرآن مجید کے شروع میں ہی ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ شیطان نے ان دونوں کو بھرگلایا فَأَخْرَجَ هُمَا مِنْهَا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا لیکن آج بھی اگر آپ بات کرنے بیٹھیں گے تو یہی ہوگا کہ عورت نے مرد کو جنت سے نکلوایا اس کو جو دلیوری کی پینس ہوتی ہیں جو تقلیق ہوتی ہیں وہ درحقیقی وہ صدا ہے کہ وہ آدم کو جنت سے نکلوا نیجا پائز بنا تو جس سوسائیٹی کے اندر اس طرح کی سوچ ہو اس طرح کا رویہ ہو ان کا وہ سوسائیٹی جو ہے وہ حقائی کو کیسے پاس تو یہ آپ جب تک دیکھئے ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ناظرہ پڑھاتے ہیں ہم بڑی تقریبات منقض کرتے ہیں قرآن شروع کر رہا ہے قرآن ختم کر لیا ہے آپ یقین کریں کہ میں آپ کو سچ کہہ کے کہتے ہوں کہ میں نے کئی حافظوں سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کا یقینہ درجہ بھی بلند ہے کئی حافظوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ تو آتا ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ایون سورہ فاتحہ جو مسجدوں میں وہ پانچوں نمازوں میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ قرآن کے شروع میں کیوں آئی آپ لوگوں کو معلوم ہیں تو نہیں پتا ہوتا ہمارا یہ ہے کہ بس قرآن کو پڑھ لیں کیونکہ علیف لا میم تین حروف ہیں اور تین حروف کے تیس نیکیاں ملیں گی تو بس ہم صبح سورہ رحمان پڑھ لیں سورہ یاسین پڑھ لیں جمعہ کو سورہ کہا پڑھ لیں رات کو سورہ ملک پڑھ لیں اپنے رزق کی برکت کے لیے گیولی سورہ پڑھ لیں ہمارے لیے قرآن کا مقصد صرف اتنا ہے تو ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں اب ہندوستان سے ہمار بھائی نے کوشش کی جتنے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں لوگوں تک ان کی پہنچانے کی کوشش کی جائے اور ان تک صحیح علیہ پہنچایا جائے اسلام علیکم علیکم السلام میں مجھے پوچھنا تھا کہ جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں تو وہ کس وجہ سے مطلب یہ آثینٹک حدیث ہے یا نہیں اور مطلب کیوں ہوں گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تل عورتیں ہی پسرے ہوتی ہیں مردوں کے مظالم کے نیچے دیکھیں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو چیز ہمارے مفات میں ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور جو چیز ہمارے مفات میں نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ہماری سوسائیٹی کے اندر بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا عورت کی حصیت کم تر ہوتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز آپ نے پڑھائی اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضوں میں خطبہ دیا پھر خواتین میں جا کر عید کی خطبہ دیا اور اس بات میں اسلام نے خواتین کو بہت انکریج کیا ہے کہ وہ جمعے کی نمازیں اور عیدین کی نمازیں کم از کم مسجد میں جا کے پڑھیں تاکہ ان کو دین کا علم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں احتمام کیا تھا کہ مسجد نبی میں خواتین پانچوں وقت کی نماز پر دیا تو ہم یہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ ہم لوگوں کو چونکہ اسلام کا کوئی شعور نہیں ہے ایک ممبر پر بیٹھنے والے مولوی صاحب جو بات کہا دیتے ہیں ہم ان کو مان لیتے ہیں سچ مان لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بہت سارے موقعوں پر تلقین کی ہے خواتین کے حقوق کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں مگر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت البدا میں جو خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا مجھ سے خواتین کے معاملے میں اپنی نصیحت کو قبول کرو خواتین کے معاملے میں جو میں وسیعت کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں اس کو قبول کرو ان کا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ بنتا ہے کہ تم ان کو اچھا کھلاو اچھا پہلاو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج تک کسی نے یہ بات کہی ہے کہ چند ایک لوگ میں جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو ایکسپشن ہوتی ہے اس کے اندر چند لوگ عام طور پر یہی میمبروں پر تعلیم دی جاتی ہے کہ خواتین کو اسلام یہ کہتا ہے اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور خواتین کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں جب مجھے میراج میں مشاہدہ کرایا گیا اول تو اس میں بھی کوئیسچن ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا اس کے ایک حصے میں خواتین کی تعداد دیا جا تھا خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں وہ کیوں خواتین کی تعداد کسی ایک حصے میں یعنی پوری جہنم کے اندر کسی ایک حصے میں کسی ایک سونے میں خواتین زیادہ تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ شوہر ان کو بہترین کھلاتا پھلاتا ہے اپنی حصیت کے مطابق ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے اور وہ جب ناراض ہوتی ہیں تو یہ میاں کو تانے دیتی ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہم نے تو ساری زندگی بہت مشکلات میں گزاری تم نے تو ہماری ضروریات کو پورا نہیں کیا تو کچھ خواتین ایسی ناشوکری کرتی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہاں اس مرد کی بات نہیں ہو رہی جو گھر میں نے کمہ بن کے بیٹھا رہتا ہے کمانے نہیں جاتا بی بی کی نفسیاتی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا میں اس مرد کی بات نہیں کر رہی میں اس مرد کی بات کر رہی ہوں کہ جو بہت اچھا مرد ہے بہت بی بی کے حقوق کو جاننے والا ہے ان کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے ان کے غم میں شریک ہوتا ہے ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہے اور بی بیوں کا رویہ غلط ہوتا ہے اور ایسا ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا کہ بی بیوں کا رویہ غلط ہوتا ہے وہ کبھی غصے میں ہوتی ہیں تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ تم نے مجھے یہ جوڑا نہیں لے کے دیا تم نے تو آج تک میری ضرورت کو پورا نہیں کیا تم تو اپنی ماں اور بہنوں کی طرف زیادہ رجحان ہے اس چیز کو ڈسکاریج کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کی کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے شہروں کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو جو وہ کماتے ہیں اس کے اندر اپنا عزت کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ گلدر بسر کرنے کی کوشش کرو ایک طرف خواتین کو کہا دوسری طرف مردوں کو بہت نصیحتیں کی حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے معاملے میں کیا کچھ بیان کیا کتنی نصیحتیں کی کتنی چیزوں سے منع کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صیرت اور قدار کیا تھا اپنی ازواج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کتنا آئیڈیل تھا کیا کبھی یہ کسی نے ریپورٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ انچی آواز میں بات کی کبھی کسی روایت کے اندر یا سیرت کی کتاب کے اندر یا کسی حدیث کے اندر ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ تھایا ہو یا گالی گلوچ کی ہو بلکہ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو یہ پتا چلا کہ ہماری بیٹیاں شاید نبی سے زیادہ انچی آواز میں بات کرتی ہیں حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تو وہ سخت ناراض ہوئے اپنے بیٹیوں سے کہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ تم بتمیزی کرتی ہو جبکہ وہ تمہارا اتنا سیال رکھتے ہیں ایک دفعہ جب منافقین نے ازواج متحرات کے معاملے کو لے کر بہت فتنہ پردازی کی تو اللہ نے کہا کہ ان خواتین کو آپشن دے دو اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو زندگی کی معزمائشوں کو جھیلنا پڑے گا جو آپ جھیلتے ہیں اور اس کے بدلے میں خدا ان کو بہت کچھ دے گا اور اگر یہ منافقین کی باتوں میں آتی ہیں اور آپ کی زندگی کو تنگ کرتی ہیں تو آئے ہمینے دے دلا کے نفت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر کے حجرے میں آپ نے ایلہ کیا ایلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے بی بی سے الگ ہو جائے بی بی الگ ہو جائے شوہر الگ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم ازواج کو موقع دینا چاہتا ہوں اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تم پر کوئی پریشر نہیں یا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تم اپنا فیصلہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے کمرے میں چلے گئے اس کو ایلہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تیس دن کے بعد تو حضرت عائشہ نے کہا ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کبھی مہینہ تیس دن تا بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہم ہمارا کوئی عام مرد ہوتا عام شوہر ہوتا تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا کہ کیا تم خوشتی میرے بغیر تمہیں میرے بغیر اداس نہیں ہوئی تو مجھے مطلب غصے میں وہ آ جاتا کہ تم ابھی بھی میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہو تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں ان کو دور کیا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت میں میکسیمم آپ کی پانچ بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے وقت ہر بیوی کو تھوڑا ٹائم دیتے ان کے حالہ وال پوچھتے اور ان کے ساتھ بہترین رویہ ابھی ہمارے پاس چکے ٹائم اتنا نہیں ہے اور ہم نے بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں کبھی آپ صیرت کو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے کبھی خفانی ہوتے تھے کبھی برا نہیں مانتے تھے گھر میں جو پکتا تھا وہ کھا لیتے تھے اور ان کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھتے تھے تو یہ ایک مسپنسپشن ہے اس کو دور کرنا چاہیے اول تو اس روایت کی تحقیق ہونی باقی ہے ابھی کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں اور دوسرا اگر اس روایت کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کسی بات کی نصیت کی بیسے ہی آپ مردوں کو بارہ خواتین کے حقوق کی بات کی ہمارے پاس اگر ہم الگ الگ ٹاپک رکھ لیں تو ہم اس کو کور کر سکتے ہیں لیکن اتنے لوگوں کے چونکہ ہمیں سوال ہیں تو اس لیے میں ریفرنس بہت کم دے رہی ہوں آپ کو ان چیزوں کے تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے بات کرنے آشہ ناز آپ کا سوال ہے آپ کر دیں باقی کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہوئے تو میں آپ کو موقع دے ہوں دوبارہ ہمارا صاحب آپ نے مجھے کچھ کہا مجھے سنائی نہیں دیا نہیں میں یہ یہاں پر ہینڈ ریز ہے آئیشہ ناز صاحب ہے تو میں ان کو ہلو اور میں سوال تھا کہ میں ایک چلی کلچرل بیس سوال ہے تو کیا میں اسے کروں خوڑا سا آپ اونچی آواز میں بات کیجئے مجھے تڑھی آواز کا ماتی ساری میرا تھوڑا کلچرال بیس پہ سوال ہے بسیقل ایک کسی کا پرابلم ہے تو میں پوچھوں پلیس جی میں آواز ہی آرہی پوچھیں آپ میں سن رہی ہوں آپ کی بات جی میں ایک ساتھ ہیں تو ان کا کیا ہے کہ پورانے جو کلچر جو چلتے تھے ساسورال والے تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جو لیڈی ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہو گئی ہیں مطلب ڈپریسٹ فیلحال تو نہیں پر وہ جو ان کے ساتھ ہوا بہت سکت قسم کا جو ٹریٹ ان کے ساتھ کیا گیا تھا پہلے میں لیکن ابھی ماشاءاللہ سے حالات بہتر ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ اب تو ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ بھی چھوٹا سا اگر کچھ ہٹ ہوتا ہے ان کو تو سارا ریلیٹ کر لیتی ہے مطلب وہ مجاز ہی ہے وہ ویسا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتی ہے پر وہ مجاز ہو گیا اور ایک چھوٹی چھوٹی چیز اب ایسی ہو گئی اور بہت ساری ایسی چیز ہیں جن سے وہ کی نہیں مجھے ابھی نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے اس قسم کا اور جو اور جو لوگ جو غلط ٹریٹ کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے ابھی تو سب ٹھیکی ہے لیکن پھر بھی اب ان سے جو ہے وہ دل سے جو ہوتا ہے کہ ہاں معاف کیا یا کچھ وہ نہیں ہو پا رہے کیونکہ زادتیاں بہت زیادہ تھی اس وجہ سے تو اب اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو اسلام کے اسے کیسے رہنا چاہیے کیونکہ اب وہ تو بہت زیادہ ہی منٹلی یہ ہو گئی ہے کہ بہت مجازی اور اب تو چڑ چڑاپن بھی آ گیا اس سے چونکہ کچھ بھی کچھ ایسی ایک دو بات اور بھی ہے کہ جو کنٹینیو بھی ہے اگر پہلے ہوتی تھی لیکن اب کچھ ایسی ہے کہ چرے ٹریٹ گلت نہیں ہو رہا لیکن کچھ ایسی سیچویشن ہے کچھ جس میں کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے ہم کے لحاظ سے تو اس میں بھی ہرٹ ہو جا رہا ہے تو اس میں اب اسلامی کو رکھ کر کیسے سولیوشن میں بتائیں گی لیکن یہ بہت کل نیچرل بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک زیادتی ہوتی رہے اور آپ کی حق تلفی ہوتی رہے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ چاہتی ہیں ہمارے ذہن میں جگہ بنا لیتی ہیں اور پھر ایک کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ پچھلے ساری زیادتیاں جو ہے نا وہ ذہن میں آ جاتی ہیں اس سے پھر ہمارے بیہیوئرز ڈیویلپ ہوتے ہیں تو اس میں ان کو دو کام کرنے چاہیے ایک تو دیکھیں جیسے میں نے اپنی دوستگیو کے شروع میں کہا کہ ہمیں صبر و استقامت دینے والی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے اور دنیا کی ہر تکلیف جو ہم نے صبر کے ساتھ دی اس کا عجر وہاں ملے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ دنیا میں آپ کو جو بھی مشکلات آپ دیں ہیں وہ چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو جب آپ کو قیامت والے دن اس کا عجر دیا جائے گا تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کاش ہے اللہ مجھے دنیا میں تُو نے کچھ ہی نہ دیا ہوتا اور یہاں کی نیوتیں اس کے بدلے میں مجھے مل جاتی ہیں تو یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کا پرابلم بہت زیادہ بڑ گیا ہے تو آج کل تو بڑی فیسیلیٹی ہے آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس ان کو لے کر جائیں وہ ان کی سائیکو تھیرپی کریں اور اس طریقے سے کوشش کریں کہ ان کا پاسٹ میں جو تلخیاں ہیں وہ ان کے ذہن سے کیونکہ آج کل کا دور اور آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی انسائیٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں سائیکیارٹسٹ موجود ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ موجود ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کی ہیلپ لینے میں بھی کوئی اتراز کی بات نہیں ہے بعض لوگ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ذہن سے بات نہیں ہوتا کہ وہ بیمار رہتے ہیں ان کو بیچینی رہتی ہے تو دو طریقوں سے ان کے ساتھ کام کریں ایک کو یہ بتائیں کہ آپ نے جو کچھ بھی جھیلا آپ کو آئیڈیل صورت میں خدا دنیا میں بھی اس کا مقافات عمل کے حساب سے عجر دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں اس کے بدلے میں بہت کچھ نہیں دے گا اور دوسری طرف آپ ان کی نفسیاتی علاج کرائیں ان کے ذہن کے اندر جو چیزیں بیٹھ گئی ہیں ان کو نکالیں ان کو سکشکوار زندگی دینے کی کوشش کریں یہی دو معاملات ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے میں تو یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے مغرب میں یہ اب کیا جا رہا ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے تو لڑکے اور لڑکی کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے ان کو ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ مرد کا بیہیویر کیسا ہونا چاہیے عورت کا کیسا ہونا چاہیے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے پوائنٹ آف نیوز سے اسلام نے شوہر کو جو حقوق دیئے یا بی بی کو جو حقوق دیئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں ہمارے بھی ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ بچہ بچی جب شادی سے پہلے ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ ایک نئے محول میں جانے کی وجہ سے خاتون کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اور ایک نیا جو لائف پارٹنر ملا ہے تو مرد کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ کاؤنسلنگ ان کی ضرور ہونی چاہیے اور شادی کے بعد کیا گریشو تو کہ دیکھیں ہمارے پاس جو سوال آتے ہیں وہ یہ زیادہ تر ہوتے ہیں کہ میاں کسی بات پر غصتے میں آ گیا اور اس نے تین دفعہ طلاق بول دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے حالانکہ طلاق کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے بہت سینسٹیو ہے ایسے ہی طلاق نہیں ہو جاتی کہ آپ کے سالن میں نمک دیت ہو گیا یا بی بی نے آپ کی شرٹ کو جلا دیا تو آپ کہیں جاؤں میں نے تمہیں چھوڑا طلاق کا ایک پورا پرسیجر ہوتا ہے تو یہ کہ شادی کے بعد بھی اگر میاں بی بی کے درمیان میں کوئی مسائل پیدا ہوں تو انہیں کسی عالم کے پاس جانا چاہیے کسی پڑے لکھے انسان کے پاس جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ہم ان کو کیسے سالو کریں میں نے ایسا بھی گھر دیکھا ہے کہ جہاں پہ سا ست بچے ہیں چھے چھے بچے ہیں اور شوہر نے کسی معمولی سی بات میں آ کر اور بچے بھی در بدر کی چھوکری کھاتے ہیں تو یہ آپ لوگ اس چیز مہین کو چلائیں کہ شادی سے پہلے بھی لڑکا اور لڑکی کسی عالم کسی سکولر سے گائیڈنس لیں اور شادی کے بعد بھی اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ رجوع کریں کسی جاننے والے کو دین کے جاننے والے کو جو ان کو مشہدہ دیتا ہے میں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی لیکن جو ایک خود ہے کہ اب جو میں کہہ رہی ہوں جو سیٹوشن آپ نے بتائی جزا تالہ تو لیکن ابھی یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سب ٹھیک چل رہا ہے نارمل ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اب یہ کوشن ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ساتھ کیوں ہوا یہ ان خازون کے ساتھ نہیں ہے ہر انسان کے ساتھ بہت سارے کیسید ایسے ہیں کہ آپ کے پاسٹ میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دیا ظلم کر دیا ہے وہ چیز ہمارے لاشور میں بڑی گہری جڑے بنا لیتی ہے اور یہ کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہوتی ہے وہ اگر کمپسیٹ بھی کر دیں تب بھی وہ چیز ہمارے لاشور میں سب پانشیس میں رہتی ہے وہ نکلتی نہیں اس کو نکالنے کا طریقہ ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو بار بار کہا کہ اللہ پر ٹرسٹ کریں کہیں کہ آپ کی آزمائش اسی طرح سے لی جائے ہیں اللہ نے کہا نا کہ ہم آپ کی آزمائش کریں گے مال سے جان کی کمی سے پھل سے رزق سے کھانے سے ہم ہر طرح آپ کو آزمائیں گے اس خاتون کی آزمائش میں کچھ مرحلیں تلق آئے ہیں تو دوسرے کی زندگی میں دوسرے طریقے سے آئیں گے تیسرے کی زندگی میں تیسرے طریقے سے آئیں گے تو وہ جو چیزیں یبلوکم محسن وہ سلسلہ اللہ کا ہر انسان کے بارے میں ہے ہمیں اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی مدد لینے چاہیے دیکھو کہ سب کانشیس میں جو باتیں بیٹھ گئی ہیں ان کو نکالنے کا سائنٹیفک طریقہ یہی ہے کہ اپنے زندگی کو اسکان بنائیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑے رہیں اور ڈاکٹر سے مدد اور معاف کرنا دیکھئے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسر سے یدعا کرو اللہم اینکا اخوون توہیب الافوا فاقو انہ اے پردگار تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اے اللہ میرے گناہ بھی معاف کرتے تو معافی جو ہے ایک بہت بڑا علا ذرفی کا کام ہے کسی کو معاف کر دینا دل سے معاف کر دینا اور اس کے بیہیوئر میں جو چینج آیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے معاف کر دینا نظر انداز کرنا سخت حالات کے بابرزو اپنے آپ کو بہترین دکھنا یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بڑے نصیبوں والوں کو یہ کوالٹی ملتی ہے یہ بہیوئر یہ صیرت ملتی ہے اے ہاں ٹھیک ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ٹھیک ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا میں آپ کو بتا دیوں کہ حضرت سور نور میں ذکر ہے اس بات کا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر الزام لگایا ورقہ بن نوخل نے اب وہ عبداللہ ابن ماف کیجئے عبداللہ ابن عبی اور منافقین نے الزام لگایا غضوہ مستلق سے وہ واپس آ رہی تھی اور وہ جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں سے دور وہ اپنی رفعہ حاجت کے لیے گئی تھی رات کا وقت تھا تو کافلہ چٹ پڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں وہی بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا مجھے ڈھونٹے ہوئے تو میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں میں کہیں نہیں جاتی آتی کوئی راستہ نہ کھو دے تو جب وہ خبو کے وقت مدینہ میں پہنچی اور ان کے ساتھ وہ بزن اٹھانے والا بندہ پیچھے پیچھے آتا تھا کہ کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ کافلے کی اٹھا کے لے جائے تو اس نے حضرت عائشہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ کی طرف لے کر گئے تو منافقی نے تو یہ ایشو اٹھا دیا کہ حضرت عائشہ پاک صاف نہیں ہے ان کے کردار پر داغ ہے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجہ مستعوس کا نام تھا وہ بھی ان باتوں میں شامل ہو گیا اس نے بھی بڑھ چڑھ کر حضرت عائشہ پر الزام لگانے شروع کر دیئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں آج سے اس کے نانونفکے قدمیداری نہیں ہوں حضرت ابوبکر صدیق اپنے بھانجے کی کفالت کر دی کھانے پینے کا خرشہ وہ دیتے دی انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ تاقیر کی کہ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نظرانداز کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے محبور بن رہے ہیں تو ہمارے سامنے آئیڈیل سیچوئیشن جو ہے ہم کس کو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ پیغمبر کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمیں اگر ایک اچھا انسان بننا ہے اور ریوارڈ لینا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہمیں اپنے پیغمبر کی جو اصواتن حسنہ ہے اس کو فالو کرنے ہمیں اپنے پیغمبر کی